اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ وکار عظیم برڈ چینل میں ولکم کرتا ہے آج میں جو ٹاپک لے کے آئے ہوں وہ ہے کلشیم کلشیم اس لیے کہ کلشیم بہت ہی ضرورت ہے برڈز کے لیے چاہے کوئی بھی برڈز ہو کیونکہ کلشیم جو ہے اس کا مین رول یہ ہوتی ہے وہ ہے بریڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اگر کلشیم نہیں ہوگا تو برڈز آپ کے بریڈ نہیں کریں گے اگر بریڈ کرتے بھی ہیں تو کیا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں برڈز کے وہ مار جائیں گے انڈوں میں بچے مار جاتے ہیں یا بنتے ہی نہیں پھر کلشیم کی وجہ سے آپ کے برڈز مار جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو ناک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا برڈز کی وائٹ ہو جاتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے کلشیم سے پھر کہتے ہیں کہ ان کے جو برڈز ہیں وہ بریڈ نہیں کرتے یا برڈز بریڈ کرتے ہیں لیکن ان کے بچے جو ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ نہیں دیتے کم بچے نکالتے ہیں وہ سارے ایشو جو ہیں وہ کلشیم کی وجہ سے ہوتے ہیں اور پھر کلشیم میں جو ہے جو آپ کے برڈز دیتے ہیں انڈے دیتے ہیں یا تو دے رہیں گی نہیں اگر دیتے ہیں تو کچھیں ہوں گے کچھیں ہوں گے تو اس میں بچے نہیں نکلیں گے یہ سارے ایشو آتے ہیں آپ کی کلشیم کی کمی کی وجہ سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلشیم کی کمی ہے تو اس کو پورا کیلسی کری جائے کیونکہ تراتا ہے کہ میڈیسن آ چکی ہیں طریقے بتائے جاتے ہیں اور جو بھی طریقے بتائے جاتے ہیں وہ بہے مہنگے ہوتے ہیں جو ہر کوئی جو عام طبقہ ہے جو غیف سے اپورڈ نہیں کر سکتا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی طریقے بتاؤں کیونکہ میں خود ہی سمپل یوز کرتا ہوں کبھی میں میڈیسن یوز ہی نہیں کی نہ وہ ٹوٹکے استعمال کی ہیں میں ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن طریقہ کار اپنا ہے کیونکہ وہی کرو جو آسان ہو سستہ ہو ٹھیک ہے جو ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے جو بتاؤ تو وہ کٹوٹکہ بتاؤ جو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے تو کلشیم کے لحاظ سے میں جو یوز کرتا ہوں ایک تو ہوتا ہے چونہ جو عام بزار مل جاتا ہے جو سفیدی کے لئے آپ یوز کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چونہ پانی میں بھکو دیں اور صبح جو ہے وہ پانی جو ہے وہ تار کر کے پرنوں کو ڈال دیں ایک دوسرا یا چونہ جو ہے وہ خوراک میں بھی آپ مکس کر سکتے ہیں اور یہ چیز ہیں یہ کھا بھی لیتے ہیں اس کا کوئی ایسیو نہیں ہے اور کلشیم زیادہ اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو بریٹ کرنے لگے یا انہوں نے بچے دیا ہوں کیونکہ اس وقت ہندر پرزنٹ کو کلشیم ان کی جسم کی ضرورت ہے اس وقت یہ کھاتے ہیں ایک تو چونہ جو مناسب ہے اور ایزی طریقہ کار ہے پھر دوسرا ہے انڈے آپ کے ہاں جاتے ہیں انڈوں کا بھی دو طریقے ہیں یا تو انڈے عبال کے زیادہ تار لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی بھی یہ چیزیں وہ بریڈنگ کے لئے بھی زب درس فرمول ہے انڈے عبال دیئے اور اس کو خوراک میں مکس کر سکتے ہیں ایک برصور یہ ہے کہ ان کے چھلکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ چھلکے جو بھی گار میں چھلکے ہوتے ہیں انڈے ہم بناتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ایک سیوک رکھو ٹھیک ہے لیکن اسی وقت پورا نہ ڈالو یہ انڈے یہ کچھ ٹائم ہفتہ ڈیٹھ اپتہ آپ لگو گے تو یہ بالکل شیل ہو جائیں گے اس طرح سوک جائیں گے جب سوکتے ہیں تو بلکل باریک ہو جاتے ہیں یہ بریگ ہوتے ہیں ابھی میں یہ بلکل حصہ ہوتیں گے جب آپ ان کو حصہ پیسیں گے تو یہ زبدست ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ حصہ ان کی شیپ بن جاتی ہے تو یہ آرام سے آپ جو ہے ان کو آپ ڈال دیں جب بریگ کر رہے ہوں یہاں روٹین میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو برڈ ہیں ان کے کلشم کی کمی جو ہے وہ ہینڈر پرسن ہو جائے گی ہمیں یہ ہے لف برڈ ہے ٹھیک ہے ان کو بھی میں وہ ڈالتا ہوں پھر یہ ہیں تمام بریڈنگ پیر جائے کبوتر ہیں پیجن ہیں ان کو میں یہ ڈالتا ہوں تو اس وجہ سے وہ مہاشاللہ ٹھیک تھا آگ سے ارمان رہتے ہیں تو یہ فرمولہ آپ بھی دوس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا کلشم کی کمی پوری ہو جائے گی ہو آپ کو آپ کے برڈ صحیح بریڈ کریں گے